منتری پیوش گویل پیوش جیہ بنندہ نے آپ کا نیوز ایٹین پر اور سب سے پہلے تو بجٹ آ گیا ہے اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ چناف سے پہلے چناوی بجٹ آئے گا لیکن اس بار موڈی سرکار نے اس ٹرنڈ کو بدلا ہے یہ آتم وشواس ہے یا اتی آتم وشواس ہے آتم وشواس تو ہمارا ہے اور آتم وشواس بڑا مضبوط ہے کہ بھارت کے لوگ ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسیوں کے سیوکت پریاز سے ہر گریب ہر مہلا ہر یوہ ہر کسان کے سب کے پریاز سے جو دیش میں تیج گتی سے وکاس ہونے جا رہے ہیں بھارت کو کوئی روک نہیں سکتا اب بھارت صحیح دشاہ میں چل رہے ہیں اور بھارت آگے چل کے وشوا کو صحیح دشاہ میں لے کے جائے گا یہ بجٹ مہترپون اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ رام مندر بننے کے بعد پہلا بجٹ آیا ہے تو نیوز ایٹین کے درشق ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس بار عام آدمی کے لیے آپ کی رائے میں خاص کیا ہے حالانکہ یہ انٹرم بجٹ ہے اسے ووٹان آکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن عام آدمی کے لیے راحت والی بات کیا ہے کیونکہ میڈل کلاس کو لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر ان کی امید بھری آنکھوں میں امید ہی دکھی ملا کچھ نہیں عامی جی یہ بہت گھرسے پٹے پرانے واقع ہو گئے واسطہ میں تو یہ انٹرم بجٹ ہے اپنے سائی کا پورا بجٹ تو جولائی میں پیش ہوگا لیکن اس کے باوجود آپ سوچئے کہ مانڈیا ویتر منتری نے کس پکار سے آگے کا جو دشا دکھائی ہے اس میں دو کروڑ مدیم مرگی پریواروں کے لیے گھر کی بات رکھی گئی ہے کس پکار سے جو کرداتا ہے ان کو پرانی مسئبتوں سے راحت دلانے کے لیے پرانے کیس وغیرہ ختم کرنے سے ایک کروڑ کرداتاوں کو راحت کی بات بتائی گئی ہے کس پکار سے مانڈیا ویتر منتری جی نے تین کروڑ لکھپتی دیدیوں بنانے کی بات رکھی ہے مانڈیا ویتر منتری نے جو پریٹن کے اوپر وشیش دھیان دینے کی بات بتائی ہے اس سے یواؤں کو مہلاؤں کو گریبوں کو نئے افسر کس پکار سے بڑے ماترہ میں مل سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں پریٹن ایک ایسا شیطر ہے جو نوکریہ اور کام کے افسر بڑے پیمانے پر دیتا ہے اور سب سے بڑی بات تو جو نیویش ہو رہا ہے بھارت میں ڈومیسٹک نیویش بھی جی گھریلو اور ویدیشی نیویش بھی اور اس کے انترگت جو آدھار بودھ سویدہ انفرسٹرکچر پہ کیندر سرکار گیارہ لاکھ گیارہ ہزار کروڑ روپے کیندر سرکار کھرچے گی راجہ سرکار اور نیجی اور نیویش الگ اب یہ سب پیسہ جب خرچ ہوتا ہے تو مدیم برگ چھوٹے ویپاری ادیوگ ادیوگ سے جڑے ہوئے پورا ایکو سسٹم سرویس سیکٹر ان سب کو لاب ہوتا ہے تو ایک پکار سے یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس نے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا اس نے گریبوں کا بھی کلیان کیا اس نے یواؤں کو ایک نئے افسروں کا بھرمار دیا ناری شکتی اس دیش کی وکات سیاترہ کا نتر تو کرے گی اس کا سپش سندیش دیا اور اند آتا ہو کہ بھوشے کو کیسے اجول بنایا جائے گا اس کا بھی سندیشہ لے کے آیا ہے یہ بجٹ میں میں وکتہ منتری اور سنمانیہ پردان منتری نریندر مودی جی کو تہے دل سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اس بڑیہ بجل کے آپ کی سرکار کا ٹارگٹ ہے کہ 2047 تک 2047 تک وکست راشتر بنے بھارت لیکن وپکش کہہ رہا ہے کہ سرکار صرف ایک دعویٰ کر رہی ہے کھاچا بنا کے نہیں دے رہی ہے اور زمین میں کچھ نہیں دکھ رہا ہے وپکش کے آروپوں کو اگر ہم الگ بھی کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2047 کے لیے جو 2024 میں ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بھی کئی پائیدانوں پر بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں آمیش جی وپکش کی ایک سمسیا ہے کہ ان کو ٹی وی پہ آکے آلوچنا کرنی پڑتی ہے پر جب ہم سے پرائیوٹلی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں تو ہکے بکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ ہم آلوچنا کس چیز پر کریں اب آپ کل کا مانی راشترپتی جی کا بیواشن دیکھیں انہوں نے ایک پرکار سے جو پردان منطلی نریند موڈی جی کا کارکال رہا ہے جس کا ایک بیورہ دیش کے سمکش رکھا ایسا کوئی شیطر نہیں ہے ایسا کوئی ورگ نہیں ہے ایسا کوئی وقتی نہیں ہے جس کے جیون میں پریورتن نہ آیا جو ریفارم ٹرانسفارم اور پرفارم کی بات لے کے یہ سرکار نے کام کیا ہے اس کی جھلک تو جمین پہ نکڑ نکڑ کونے کونے پہ دیکھنے کو ملتی ہے جی چاہے وہ کسانوں کے جیون کی بات دیکھ لو ہر کسان کا ہر ورک وطمانتی جی نے بتایا کہ ایم ایس پی کی خرید دھائی گونی کی گئی ہے پریورتن منطلی جی کے موڈی جی کے کارکال میں جی چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارسہ جنڈنے کے لیے پانچ تاریخ کو آپ سے چوپال میں تو ملاقات ہوگی ہی آپ کا بہت 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 بینندن آپ کا ہمارسہ جنڈنے کے لیے نیوز ایٹین کے بادیم کے ساتھ آپ نے کروڑوں درشکوں سے بات کری آپ کا بہت بہت شکریہ